اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم بات کرنے لگے ہیں ایکسسائز ٹویلو اے کے کوسٹین نمبر تھرٹین کی آج ہم اس کو سالف کرنے جا رہے ہیں آئیے اس کی سٹیٹمنٹ ریٹ کر لیتے ہیں تو یہ ہے میرے پاس کوسٹین نمبر تھرٹین تو اس میں لکھا ہوا ہے ایک سالیڈ پیرامیڈ ہیز ایک ریکٹینگلر بیس ہمارے پاس ایک پیرامیڈ ہے اور اس کی جو بیس ہے وہ ایک ریکٹینگل کی شیپ کی ہے یعنی ریکٹینگلر بیس ہے اس کی آف سائٹس 15 سنٹی میٹر بائی 10 سنٹی میٹر اور اس سالیڈ پیرامیڈ کی جو بیس ہے جو کہ ایک ریکٹینگل ہے اس کی لیندھ اور بریٹھ آپ کو بتائی ہوئی ہے اور 15 بائی 10 کا مطلب ہے یہ اس کی لیندھ ہے اور ایک اس کی بریٹھ ہے یعنی آپ ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو اس پیرامیڈ کی بیس کا آپ کو ایریا مل جائے گا تو یہ ریکٹینگولر بیس کا انفرمیشن ہے اس کی لیندھ 15 ہے اور اس کی ویٹھ یا آپ کہہ لیں اس کی بریٹھ 10 سینٹی میٹر ہے اور اسی سولد پیرامیٹر کی ہائٹ جو ہے وہ 20 سینٹی میٹر ہے یعنی پیرامیٹر کے بیس ایریا کے مطلق اور اس کے ہائٹ کے لیٹھے پوری انفرمیشن گیون ہے اور اس پیرامیٹر کو رکھا گیا ہے ایک اوپن کیوبیکل ٹینک میں اوپن کا مطلب ہے اس کا یہ ٹاپ والا فیس ہے وہ نہیں ہوگا باقی سارے فیسز اویلیبل ہیں تو اس سولد پیرامیٹر کو ایک کیوبیکل ٹینک کے اندر رکھا گیا ہے اور کیوبیکل ٹینک ایک ایسا ٹینک ہے جس کی سائٹس جو ہیں ساری کی ساری 30 سینٹی میٹر ہیں اس کی ساری سائٹس 30 سینٹی میٹر کیوں ہیں کیونکہ وہ کیوبیکل ٹینک ہے آپ لوگ جانتے ہیں کیوب ایک ایسی جیومیٹریکل سولیٹ فگر ہوتی ہے جس کی سارے فیس سکوئر ہوتے ہیں اور سکوئر کی کیونکہ ساری سائٹ سیم ہوتی ہیں تو اس لئے کیوب ایک ایسی geometrical figure ہوتی ہے جس کی length, breadth اور height تینوں کے تینوں سیم آتی ہیں تو اس لئے اگر یہ side 30 cm یہاں پر لکھاو ہے تو اس کا مطلب ہے ساری سائٹ 30 cm ہے یعنی آپ length count کریں, breadth count کریں, height count کریں وہ سب کے سب dimensionally same ہوں گی 30 cm ہوں گی the tank is then completely filled water تو اس pyramid کو اس cubicle tank میں رکھنے کے بعد اس کو completely اوپر تک پانی سے بھر دیا گیا ہے if the pyramid is removed تو ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ اگر وہ pyramid جو اس cubicle tank کے اندر پڑا ہے اور پانی بھی ظاہر بات ہے اس میں fill کر دیا گیا ہے تو اس pyramid کو جب وہاں سے remove کریں گے what will be the depth of remaining water in the tank تو بتائیں پانی کی جو depth ہوگی وہ کتنی رہ جائے گی آپ لوگ جانتے ہیں جب کوئی چیز place کی گئی ہوتی ہے پہلے سی کسی geometrical shape میں اور آپ اس میں کوئی بھی چیز کوئی بھی liquid fill کرتے ہیں تو اس solid figure کو جو اس کے اندر place کی گئی تھی جب آپ اس کو remove کریں گے تو اس کی depth میں اس کے level میں پانی کے فرق آئے گا تو وہ جو new depth آئے گی پانی کی وہ ہی ہم سے یہاں سے basically پوچھی جا رہی ہے تو یہی ہم نے find out کر کے دکھانا ہے تو آئیے اس کو start کرتے ہیں اس کا given data لکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس طریقے سے جو depth of the water ہے وہ find کرنے جا رہے ہیں تو میں یہاں پہ question number 13 کا جو given data ہے وہ لکھ لیتا ہوں میرے پاس ہے question number 13 ٹھیک ہے اور سب سے پہلے میرے پاس جو اس کی rectangular base ہے اس کے متعلق information لکھ لیتا ہوں میں یہاں پہ direct لکھ رہا ہوں area of a rectangular base ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں یہ چاہیے ہوگا یہاں پہ volume کا ذکر آنا ہے تو اس لیے ہمیں area of a rectangular base جو ہے وہ یہاں پہ نکالنا پڑے گا تو area of a rectangular base کیا ہے انہوں نے خود سے ہی ہمیں بتایا تھا وہ ہے 15 cm by 10 cm تو یہ y کا مطلب ہم یہاں پہ mathematically use کریں گے multiply کا اور آپ لوگ جانتے بھی ہے length اور breadth کو multiply کریں تو area ہی آتا ہے تو rectangle کے case میں بھی 15 کو اور 10 کو جب ہم multiply کریں گے تو میں answer میں ملے گا 150 cm² تو یہ basically base area آ گیا ہے جو ہمارے پاس parameter solid اس کا base area آ گیا ہے height ہمیں پہلے سی given ہے وہ میں یہاں پہ mention کر دیتا ہوں height of a solid parameter میں question کے اندر given تھی وہ ہے basically 20 cm 20 cm تو سب سے پہلے جو solid parameter ہے جس کو ہم نے cubicle tank کے اندر رکھنا ہے اس کا volume نکال لیتا ہوں تو میں volume نکالتا ہوں parameter کا اور اس کا formula آپ لوگ اب جانتے ہیں وہ ہوتا ہے 1 by 3 multiply by base area multiply by height تو 1 by 3 تو ویسے ہی آپ کے پاس آئے گا base area ابھی آپ نے calculate کیا اس کی rectangular base ہے اس کا area use کریں گے تو یہاں پہ آئے گا 150 اور height کی جگہ پہ آئے گا 20 cm وہ بھی آپ کے پاس given ہے تو اب اس کو ہم solve کر لیتے ہیں تو 31 times 350 times تو یہاں پہ جس بچے گا 50 اور یہاں پہ بچے گا آپ کے پاس 20 اور 50 کو 20 سے multiply کریں گے تو آپ کے پاس آئے گا 1000 یعنی آپ کے پاس وولیم آگیا اس پیرمیڈ کا سینٹی میٹر کیوب میں آئے گا 1000 سینٹی میٹر کیوب ہم نے ایسا سالیڈ پیرمیڈ جس کا وولیم 1000 سینٹی میٹر کیوب ہے اس کو پلیس کیا ہوا ہے کیوبیکل ٹینک میں اور اگر میں یہاں پہ ایک رف سا کیوبیکل ٹینک ڈراؤ کروں تو بیسیکلی کچھ اس طرح کی شیب ہوتی ہوگی کیوبیکل ٹینک کی ٹھیک ہے یہ ایک کیوبیکل ٹینک ہے اور اس کا یہ وہ بھی رکھا ہوا ہے اور اس کو ہم نے پانی سے فل بھی کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کوسسن کے اندر انفرمیشن ہمیں گلنگی تھی اور یہ بسیکلی کیوبیکل ٹینک ہے آپ اس کو کنسیڈر کر لیں کہ یہ ایک کیوبیکل ٹینک ہے اور اس کی ساری سائٹس کیونکہ سیم ہوتی ہے تو یہ بھی 30 سینٹی میٹر ہوگی یہ بھی 30 یہ بھی 30 اب جس بھی اینگل سے دیکھیں اس کی ساری ڈیمینشن کیا ہوں گی 30 تو ہمیں پہلے اس کیوبیکل ٹینک کا بھی وولیم نکال لینا چاہیے کہ یہ اس کی کپیسٹی کتنی ہے یہ کتنا وولیم کنٹین کر رہا ہے یعنی کتنا وولیم ہے اس کا تو ہم وہ بھی نکال لیں گے پہلے تو وولیم آف آ کیوبیکل ٹینک وولیم آف آ کیوبیکل ٹینک تو وہ آئے گا بیسیکلی لیندھ کروس بیٹھ کروس ہائٹ کر دیں یا جو یہ ویلیو لکھی بھی ہے اسی کا کیوب لے لیں کیونکہ وولیم آف آ کیوب کا فارمولہ ہوتا ہے لیندھ کا کیوب لیندھ اور اس کی پار 3 یہ فارمولہ ہوتا ہے آپ لیندھ کروس بریٹھ کروس ہائٹ کریں گے تو وہ بھی وولیم آجے گا تو اس کا مطلب ہوگا 30 کا کیوب یعنی 30 کو بیسیکلی 3 ٹائمز آپ نے ملٹیپلائے کرنا ہے تو 30 ملٹیپلائے بے 30 ملٹیپلائے بے 30 تو آپ کو آنسر دے گا 27000 وولیم ہے تو سینٹی میٹر کیوب اب ہم کیا کریں گے ہمیں کوسٹن کے انڈ پہ کہا گیا تھا کہ آپ نے یہ والا سالٹ پیرامیڈ جس کا وولیم 1000 سینٹی میٹر کیوب ہے اس کیوبیکل ٹائنک میں سے نکال دینا ہے تو آپ کو کیا جب آپ اس والے سالٹ پیرامیڈ کو اس کیوبیکل ٹائنک میں سے نکال لیں گے تو اس کا مطلب ہے جو اس کا وولیم ہوگا وہ بھی اس میں سے کم کرنا پڑے گا کیونکہ یہ چیز اس میں سے جب آپ نکال دیں گے تو اس کا وولیم بھی اس کے اندر شامل نہیں رہے گا تو آپ کے پاس بیسیکلی جو وولیم آئے گا اس کا نام ہے V' وہ یہ ہوگا کہ جو آپ کے پاس کیوبیکل ٹائنک ہے اس کا وولیم اور اس میں سے جو چیز آپ نے نکال لیں آپ نے کیا چیز نکال لیں آپ نے سالٹ پیرامیڈ کو اس میں سے نکالا ہے وہ ہے 1000 تو اس کا وولیم بھی آپ کو کیا کرنا پڑے گا مائنس تو 27000 میں سے 1000 مائنس کریں گے تو آپ کو آن سے ملے گا 26000 سینٹی میٹر کیوب یعنی یہ وہ وولیم ہے جو بیسیکلی اب اویلیبل ہوگا اس کیوبیکل ٹینک کے اندر پانی کے ساتھ اب اس وولیم کے لحاظ سے پانی کی ڈیپتھ کیا بنتی ہے وہ اس کا بیسیکلی بنے گی اس کی ہائٹ کہ کتنے لیور پر موجود ہے اس کا مطلب وہ اس کی ایک طرح کا ہائٹ کا رول پلے کر رہی ہوگی تو آپ نے اب اس نئے وولیم کو یوز کرنا ہے اسی کام کے لئے اب جو نیا وولیم ہے وہ 26000 کے ایکوال ہے تو اس کا مطلب ہے اس وولیم کے لحاظ سے ہم وولیم کا فارمولا جانتے ہیں وہ ہوتا ہے length cross breadth یہاں پہ width بھی لکھ سکتے ہیں cross height equal to 26000 ٹھیک ہے تو اب ہم نے اس 26000 میں جو یہ آپ کے پاس length ہے وہ ہے کیوب کی length تو یہ ہمارے پاس جنرل فارمولا ہوتا ہے وولیم نکالنے کا length cross breadth cross height تو یہ ہی length جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ ہم use کریں گے اس کیوب کی کیونکہ اس کیوبیکل ٹینک کے اندر ہمارے پاس پانی مجود تھا اور اسی کی پانی کی جو depth ہم وہ ہی find کرنا چاہ رہے ہیں تو length تو اس کیوبیکل ٹینک کی use ہوگی جو کہ ہوگی 30 breadth بھی اس کی 30 ہوگی کیونکہ cubیکل ٹینک ہی ہے اور اس کی length breadth height تینوں سیم ہے تو length breadth بھی کتنی ہوگی 30 لیکن جو یہاں پہ height ہوگی وہ ہم change کریں گے اس کو change کرنے کا مطلب ہے اس کو ہم یہاں پہ let کر لیں گے کہ وہ D ہے کیونکہ ہم depth find کر رہے ہیں تو D for depth ہم یہاں پہ use کر رہے ہیں کیونکہ اب جب آپ نے اس کے اندر سے solid pyramid نکالا ہے تو اس کا جو نیا level آئے گا جو نیا volume ہوگا اس میں change تو یہاں پہ آ چکا ہے تو اس volume کے لحاظ سے جو depth بنے گی وہ بیسیکلی وہی depth ملے گی جو پانی کا level ہوگا solid pyramid نکالنے کے بعد تو اس لئے میں نے اس کا height کی جگہ پہ کیا لکھی ہے depth تو یہاں پہ میں لکھوں گا 26,000 ویسے کا ویسی تو آپ کو 30 کو یہاں پہ 30 سے multiply کر دینا ہے تو آپ کے پاس answer آئے گا 900 اور یہاں پہ D سے multiply کریں گے 900 کو تو وہ 900 D بن جائے گا اور یہاں پہ بن جائے گا 26,000 اب آپ نے 26,000 کو 900 یہاں D سے multiply ہو رہا ہے دوسری طرف move کریں گے تو divide ہو جائے گا تو basically آپ کو 26,000 کو divide کرنا پڑے گا 900 سے تو جب آپ 26,000 کو 900 سے divide کریں گے تو آپ کے پاس depth کا answer آئے گا کچھ اس طرح یعنی 26,000 divided by 900 تو آپ کے پاس answer آ جائے گا 28.88 اور یہ depth ہے تو یہاں کیا لکھنا پڑے گا آپ کو cm تو ہمارے پاس اس کا answer آ گیا 28.88 cm اور آپ اسی answer 28.88 کو mix form میں بھی لکھ سکتے ہیں وہ آئے گا 28 whole number 8 over 9 cm تو چاہے آپ یہ والا answer use کر لیں یا یہ والا use کر لیں دونوں کے meaning same ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ ختم ہوا question number 13 ترین موسیقی